آسٹریلیا نے میل برن میں پاکستان کا آسٹریلوی سرزمین پر ٹیسٹ فتح کا خواب ایک مرتبہ پھر چکنا چور کر دیا سیریز کے دوسری ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن آسٹریلیا نے پاکستان کو انہاسی رنز سے شکلز دے کر سیریز اپنے نام کر لی جمعے کو آسٹریلیا کی ٹیم دوسری ایننگز میں 262 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے 317 رنز کا حدف ملا پاکستان کی پوری ٹیم دوسری ایننگز میں 237 رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئی آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز نے پاکستان کے پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا دوسری ایننگز میں پاکستان کے دونوں اپنرز جلد ہی پاویلین لوٹ گئے تاہم کپتان شان مسود اور بابر آزم نے سکور کو 110 تک پہنچایا شان مسود نے نصف سنچری سکور کی اور 6 رنز بنانے کے بعد پیٹ کمنز کی گیند پر سٹیل سمند کو کیش دے بیٹھے بابر آزم آؤٹ ہونے والے چوتھے کی لڑی تھے جو ایک ٹالیس رنز بنا کر ہیزل ورڈ کی گیند پر تین بولڈ ہو گئے پاکستان کا مجموعی سکور 146 رنز تھا پانچویں ویکرڈ ساؤت شکیل کی صورت میں گری جو 24 رنز بنا کر سٹاک کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے رزوان اور آگا سلمان کے ترمیان 57 رنز کی شراکہ داری سے میچ پر پاکستان کی گریفت تھوڑی مستحقم ہوئی تاہم دو سون نس کے مجموعی سکور پر رزوان تین تیس رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے آمیر جمال شاہین آفریدی اور میر حمزہ بغیر کھاتا کھولے پوویلین لوٹے آگا سلمان نے نسف سنسری سکور کی جمعے کے کھیل کے پہلے سیشن میں پاکستان کے فاسٹ پالرز نے امدہ کار کر دیے دکھائی شاہین آفریدی میر حمزہ اور آمیر جمال نے آسٹریلیا کے رہ جانے والے چار بلے بازوں کو پوویلین بھیجا آسٹریلیا کی دوسری ایننگز میں آفریدی اور حمزہ نے چار چار جبکہ آمیر جمال نے دو وقتیں حاصل کی آسٹریل وی ٹیم نے اپنی پہلی ایننگز میں تین سو اٹھارہ جبکہ پاکستان نے دو سو چانسٹ رنز سکور کیے تھے آسٹریلیا نے پرز میں کھیلے گے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو تین سو ساتھ رنز سے شکست دی تھی آسٹریل وی کپتان پیٹ کنینز میچ میں دس وقتیں حاصل کرنے پر من آف دی میچ کرار پائے